اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب سے میرے آج کی سفید تلاب اصفِ معرفت اصفِ غلاء اور اس پر آج و منتظرین کے دلوں میں موجود بنایتِ ورمی مطلق کے وسیعہ سے درخواست مزار ہوں اپنے اس مارس کے حضور جو پردہِ غیر میں فرزدِ ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے یہ کائنات کا وہ مطلق الانان متدبر امور اپنے رخ سے ہیگاند نیبت ہدایے اور کائنات کے ہر بے حیلات کو یہ بات سمجھائے کہ محمد ایسے ہوا دوتے ہیں کہ محمد ایسے ہوا دوتے ہیں بے شک بولے نہیں لیکن اگر جیشن ہے تو چہروں پہ مسکراہت قرور ہونا چاہیے چونکہ سہکار کائناتی سب سے بڑی شکصیت کے آمد کے جیشن میں آپ شریک ہیں چار مسئلوں سے مکتروں کا آغاز کیے دیکھوں کہ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیہ دوستو اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے پھوڑا سب ہون کے آئے سبزی بے شک ہے لیکن اگر ہون کے آئیں گے تو آپ کو پڑھنے میں لکھوائے گا آپ کو سونے میں لکھوائے گا مجھے پڑھنے میں لکھوائے گا کہ پھوڑے بست میں بہت سارے آئے آپ کی سماعتوں کے بھوش بڑا کر سکتا جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیہ دوستو اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے مصطفیہ مل گئے سب سے دل کھل گئے پیار کے اس طریبے کی کیا بات ہے مصطفیہ مل گئے سب سے دل کھل گئے پیار کے اس طریبے کی کیا بات ہے اور انش جو ہو دوسری قلب سب خدا نے بنا اسی یعنی سے جس نے دیکھا ہے وہ سنتا ہے عرش ہو گرس ہو سب خدا نے بنا اسی یعنی سے خون کا مل پنا خون جانے مدر مصطفیہ کے پسینے کی کیا بات ہے مصطفیہ کے پسینے کی کیا بات ہے ایک منتماعہ خون سے نیجت سے میرے دادا علیو کا نام لینا ساکھ ساکھ کے ایک نام سے احمل ہے مل کے حیادری اللہ حظ ملنے سمجھنے اللہ حظ ملنے سمجھنے موسیقی کیا پڑھائے سے کیا لکھائے سے تیرے سینے میں دن دن پر قرآن ہے اے نبی دن سینے کی کیا بات ہے تیرے سینے میں دن دن پر قرآن ہے اے نبی دن سینے کی کیا بات ہے اور دس کے حیدر میں تھی ایک اندوشکری جس کے لکھا ہوا تھا فقط مصطفیٰ دست حیدر میں تھی ایک اندوش کری جس میں لکھا ہوا تھا سکت مصطفیٰ ایک دن قبریان علی سے کہا یاریس نبیدے کی کیا بات تھے ایک دن قبریان علی سے کہا یاریس نبیدے کی کیا بات اور اس کے سنکار کے طلبگار نظر آتے ہیں اس کے سنکار کے طلبگار نظر آتے ہیں جام سے سنیئے بھوپنی بھوپنو کا آغاز پہ لگاؤ اس کے سنکار کے طلبگار نظر آتے ہیں ابھی یہ سنکار کی آمد کے دن چل رہے ہیں آنکھ میں بھی دیکھو ہوا میں نے بھی دیکھا ہر مسلمان اپنے گھر پہ سمزرن کا پرچن لہراتا ہے سمزرن کا علم سمزرن کا جھتا ہر مسلمان اپنے گھر کے اپر اپنی قلی میں اپنے دوبار پہ اپر لہراتا ہے میں تو جس پر پہ بھی علم دیکھ رہا تھا چھوٹ کے سلام کرتا تھا کہ گھر ہمارا صحیح پرچن جو ہمارا ہے اس مہینے میں ہر مسلمان میں سمزرن کے آمد کے جلوس نکالے ہیں چھ سات سال وقت پہ رگیہ نمبر بارہ رگیہ نمبر کے جلوس میں کراچی میں میں بھی شرکت کرتا رہا ہوں پرے پرے میں سے آپ کے ہر رنگ پہ علم سجا میں سے سمزرن کے علم سجا کے مسلمان پہ رگیہ نمبر کے جلوس میں لیتا چلے ہیں ان حالات میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی سماکوں کی مرضی پر یہ دیتا ہوں کہ اس کے سنور کے طلبدار نظر آتے ہیں جن پہنگت کے برہادار نظر آتے ہیں اور سان پھر علم سے جو روکتے تھے ہمیں آج کل وہ بھی علم دار نظر آتے ہیں سان پھر آئے رئی سان پھر علم سے جو روکتے تھے آج کل وہ بھی علم دار نظر آتے ہیں بڑے بڑے استیارات بڑے بڑے بیگرس آپ نے دیکھتے ہوں ہر شہر میں لگے عید میلہ دو نبی ہم نے بھی لگائے ہمارے بھانیوں نے بھی لگائے ایک جملہ کہہ رہو کہنے کا حق رکھوں کہ عید میلہ دو نبی بنا نے کہا جتنا شیعہ پہنے کو ہے اتنا کسی کو مولے کیسے سے لوگ کے مصطفیٰ سب شیعوں کا نبی تھوڑی ہے کیا کہ عید میلہ دو نبی نبی کے میلہ دو نبی منانے کا حق انہیں ہے جو نبی کے دنیا میں آپ کے ہی نبی مانتے ہیں باقی عید میلہ دے مصطفیٰ کو منا سکتے ہیں لیکن عید میلہ دو نبی منانے کا حق انہیں ہے جو مصطفیٰ کو دنیا میں آتے ہیں نبی تسلیم کرتے ہیں باقی یہ زب شیعہ پوک کی ہے کہ نبی بارہ کو آئے یا سکرہ کو باقی عید مانتے ہیں کہ اللہ آپ نے بارہ مالا بنا دے بارہ اور سکرہ کی تحسن ہم کرتا ہی نہیں ہے چونکہ بارہ بھی انگر تھے سکرہ بھی انگر تھے ابھی بارہ اور سکرہ نہیں بنے تھے میرے محمد کا نور تھا میرے محمد کا نور تھا میرے محمد کا نور تھا چاند لوش میں گلتی ہے سورت سے ابھی سورت نہیں بناتا میرے محمد کا نور تھا سورٹám گلا," خاومہ ہے آسمان پر ابھی آسمان نہیں بالاتا میرے محمد کا نور تھا بلکہ ایسے ق locked نہیں ہوگا ابھی زمین کا فرش نہیں بچا تھا میرے محمد کا نور تھا ابھی آسمان کا شادیاں نے لے لگاتا موسیقا محمد قرورتہ 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 پر نہیں ملا تھا میرے محبت قبول تھا مخدس کا راتہ پر نہیں ملا تھا میرے محبت قبول تھا کتاب اللہ علیہ والے مصنفوں کا بار آفر نہیں ملا تھا میرے محبت قبول تھا کائنات رکھ کوئی صدقی تخلیب نہیں ہوا تھا میرے مصطفیٰ صدقی نبیر تھا تو جب آمن یمی بنا سکتا کہ مصطفیٰ کب سے نبیر ہے تو آمن کے درجوں کو یہ اختیار کس نے دے دیا ہے کہ مو یعنی پھرسلہ کرے کہ مرا مصطفیٰ کب سے نبیر تھا تو آمن کی بچوں کو یہ اختیار کس نے دے لیے کہ مو یعنی پھرسلہ کرے کہ محمد کب سے کرے مصطفیٰ پر راز کر دنیا والو آؤ ہم کنے پر دیشیعوں کو تو مصطفیٰ پر آئیل پر نہاتے یہ تو علی کو نبی سے بنا دیا ہے ایک بات وہ بھی صحیح وہ اس وجہ سے چونکہ انہوں نے علی سنا ہے ہمارے انہوں نے برسے اور نبی سنا ہے اپنے مجمعے میں ان کے تقریب کرنے والے نے ان کے وارج میں نبی سے دھتایا اتنا ہے کہ انہیں ہم سے علی سنیے نبی چھتا میں سنیے کیونکہ ظاہر زیادہ اس سے بتایا گیا کہ جبرین آیا تھا ناؤزل اللہ عنہ کیا سنگار مصطفیٰ کو پڑھانے کے لیے اس نے سنگار مصطفیٰ کو پاک کیا خاکم کا تہل یہ عقیدہ جب اس نے سنا کہ جبرین محمنت کا استاد تھا ہمارے مجیشن میں آیا تو یہاں والے تقریب کرنے والے خطیب نے اسے بتایا کہ اس جبرین کو خمک کرنے کے بعد جب اللہ نے پھوچا تھا ببا تو کون ہے اور میں کون ہوں تو انہی بات چھانے سے بتایا بھاکہ خدا سے کہ تو میرا عظیم خالق ہے میں تیرا زمین بندہ ہوں یہاں سے سنا کہ جبرین علی کا شاگرد تھا وہاں سے سنا کہ جبرین محمنت کا استاد تھا کہ اس نے سوچا کہ یہ پڑھا گئتے ہیں تب کہ سوچا ہوں کر یہ بھی بتانا چلا کہ غلام کا شاگرد آقا کا استاد کیسے ہو سکتا ہے ہم عزید آقا کا استاد کیسے ہو سکتا ہے ہم عزید آقا کے جتنے فردائل پڑھے محمت کا حرام سکتا ہے یہ شیعہ کا قیلہ بارہ عزید دیکھیں تو صحیح مسلمانوں کے پانچویں کلاس دیکھتا ہے میٹ بیٹر کی کتابوں میں بھی یہی لکھا صیرت کی کتاب اتحاد ہے تو مصدیر ہماری برزوں کے ساتھ لیکن مرزت کا حق حیاء کرنے کا پورا حق حاصل نہیں آتے پڑھائے بچا چونکہ ہم کسی طافتنا کا دوت محمد کو نہیں دلا گئے ہم محمد کے ناغاب کو جنت ہی مارکے یہی وجہ ہے آپ کے انصاف کے پر اتنی آن آپ اپنے کسی بچے کو آج کے کسی حافظ یا قاری کے حاصلے دائیں اور کہیں نہیں قرآن حفظ کرائیں جب بچہ قرآن حفظ کرائیں تو وہ حافظ یا قاری کے لئے چونکہ مبارک ہو آپ کا پچہ حافظ ہو جگا ہے اس کے سینے میں قرآن آ گیا ہے اس کے حافظ ہونے کی وجہ سے اس کی کچھلی ساتھ نصر جنتی ہو جائے ہیں اس کے ناما ہاں کہ وہ تو ناؤجو بلالہ ناؤجو فرمو 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 سے جنت میں ہی جاسکا ہے کچھ انصاف کے پر اپنے عجیب موسیٰ جیسے نبی تھے کھنا کے رہے ہم نے دودھ پلانے والی ایک کو برودھ حرام کیا تھا موسیٰ اتنوں سے نبی حیدر الحمد کے سامنے مصطفیٰ سردار ہے جو حلام نہیں کی سکتا تو آپہ کیسا کیا سکتا ہے پڑھے تو صحیح سیرہ کی یہ نبی فرمو فرمو لگتے ہیں جی پیشہ وردانیاں آتی تھی وائٹھتی چھپی بات نہیں سالے موسیٰان کوئے فرمو سے بڑھتے ہیں جی پیشہ وردانیاں آتی تھی اور لوگوں کے پچے لے جاتی تھی اپنے ساتھ ان پر دودھ بھی پلا کی تھی ان کی تربیلت بھی کرتی تھی جن کے کو کچھ بڑے حضاتے تھے پہلے باکستان گاں میں چھوڑ جاتی تھی ان کی موجود لیتی تھی اب جب سرچار کی آمد ہوئی وہ پھر بھی وہ دائیا آئی باکستان گاں کی سواریاں پیس تھی وہ پہلے پہنچ گئے بیدی حلیمہ سادیاں کی سواری کنزور تھی وہ آخر میں پہنچی پہلے تو وہ نے سوچا کہ یہ غریب ہے بنی حاشق عبداللہ کا بیتہ ہے یہ دین ہے غریب ہے کاش کہ دنیا وہ حاشق کمارا آتا ہوتا تو محمد نے تبھی غریب نہ کہتے ہیں حاشق کہتے کسے ہیں جو اونٹ نہر کروا کر روٹیاں فرما کر ان کا شرحہ بھنا کر کہتے ہیں درار مت آمد کو کھلائے جنہوں نے سوچا کہو عبداللہ کا یطین بھی سہی اس صحیحے لیتی ہوں وہ جیسے لے کے اپنے اونٹھنی گھرے تھی پہلے اونٹھنی گمزور تھی اب صرف رہے میں جیسے اپنے ہاتھ میں پہنچی کہنے وہاں ترک تھا بارش نہیں میں رہی تھی اب جیسے لے کے پہنچی اب حقیروں میں کھنچوں کھوڑنے لگے میں نے کہاں کھن کے ناخر میں سمسان سے پہلے سواری کم مورتن کہتاں بارش نہیں تھی حقیروں میں کھن نہیں تھی اب میرے نبی کے آنے کے بعد سواری بھی پندرس پہنچی حقیروں میں کھنگی لگتاں کہتاں بھی ہمارے لگا انصاف مکر یہ حلیبہ محمد بطال نہیں تھی یا میرے نبی حلیبہ بطال رہا حقیر حقیر یزیدیان کل بے جے دشمن انتے لانا کچھ انصاف مگرے گے آہ ہم سے سنو کہ مصطفیٰ کسے جائے ہم اس مصطفیٰ پہ نہیں مانتے تھے پیرے جیسے جی کلی جی ان کے بال تھے ان کا چہرہ تھا ان کے ہاتھ تھے ان کا جسم تھا ہمیں بھی گئے تیرے باق تیرے جو باق ہوتے ہیں وہ قاتلے والا قاتلے پھینک لے کر اور محمد کا ایک باق کسی کی دستار میں رہتا ہے جو پوری زندگی حافظ بر پر ہے کسی کے دھر میں ایک باق رہتا ہے جو ساری ہاتھ کروڑ کی دلاوز ہوگی ہے تیرے ہاتھ جو بھی چاہے مرور کے توڑ دے محمد کے ہاتھ کا اشتیار کیا ہے ایک انگلی کا اشارہ کرے کہ چاند کے دو ٹھوڑے بنا دے جاہے مصطفیٰ کو اپنے جیسا سکتا ہے اب دنیا کو بھی بھی سمجھ رہی ہے جب ایک بان کا یہ اثر ہے کہ جہاں رہ جائے تو ساری رات ذکرہ پر ہے جب ایک بان کا یہ قرآن ہے کہ محمد کی پوری آلکہ کا قرآن بھولا اللہ علیہ وآلہ 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 اگر میں صد سب سے بڑا لبی سردار وننبیاء اور پھر لaval مت destا یہ مسئلہ میں رابی 17 ربی اللہ کو بھی علاق مسئلہ پڑھتے ہوئے وادہ والوں نے حر کا لیا اتنا عظیم و شام طریقے سے دعا مکی ہوئی تھی موگہی نے کہ پورا پنڈال چھمک تمت رہا تھا وہ لائی ڈریٹی جو نے لگی ہوئی چھوٹتی جو میں ब reprze موسیقی 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 اسے کائنات اپنی خنکت مراحل کر رہ کر کن اپنے موجود کے پیٹر میں کھن چکی تھی کائنات کے دیکھنے کی طاقت پڑھینے والوں نے اپنی پفلی کے انگل کو دیکھنے کے بعد اپنے بسیر ہونے کا اعلان کر دیا تھا کائنات کے سنیے کی کوئن خوشنے والے نے اپنی تصویح اپنے کی آگا سنجے اپنے صغیر ہونے کا اعلان کر دیا تھا خوبا کی پہتی مخلوق میں اپنے اقزام پہ سنجے میں صغیر ہونے کا مسجود کی عبادت طبعہ پر ساجد کی عبادت طبعہ پر مسجود کی ذات بن چکی تھی وہ جب الہیہ کے ناظر آلہ نے انبیاء کی زمین پر دیکھنے کی تردید کا اعلان کر دیا تھا مگر میں ایسے کہوں کہ آبا پر خلافہ کے الہیہ کے سنجے میں ملائکہ کے سنجے ہونے والی تقیب ملکل ہو چکی تھی لوگ کی پشتی کے در مگا رہی تھی وہ کسی نفس مجموعہ کے اسم کی تاثیر لیے جناب اپنے پر خلچ گئی تھی داروک کے لہجے میں علیہ والی اللہ کے قصیب الاشینی کا مصدر دیا تھا موسا اور حالون کے خودی رجلے کو خدا نے قیامت طبعہ دیا کہ الہی بن سنجے بدر دیا تھا ابراہیم کو عیمراہیم کی آت کے برزار مالا جا چکا تھا اسمائی کے قلعے میں آبا والی چھوڑی نے اسے عبادی حجاب کا دردی تھی اور پتول جناب حشویر کی ماں کی قریدی میں صدقے میں جناب مرین کے پتول کے منصر پر خائز کیا جا چکا تھا اس کی زونی کے رہے روح نہ بنا دیا گیا تھا انسان کے پر پیدا سے چکے آسمان پہ عبان کے ساتھ پہچا دیا گیا تھا انسان کے پر خلچ پر رہنے کے پل کی بارگاہ میں سنین کے ہونے والے مظالم کا خلاصہ پیش گیا یا جیسے خان میں صدا یا رحمان نے اپنی خان پر جنگت میں بدلنے کا حیصلہ کیا لگہ میں آپ سوچ کروئے کہ جو یوں یا تکاری یا کونی سی جارے پر پرجا ہے کہ رحمان نے اپنی خان پر جنگت میں بدلنے کا حیصلہ کیا رحمان نے اپنی خان پر جنگت میں بہت کرنے آج نیجت کے معافے میں موجود مایوسی کے جنگان پر شروع پھرا انگھیل راہ فرارت بیارگاں جنگل گے چہانت ان میں دادلانے لگی ستانوں کی حیصلہ پتا تھی کہ کربوں پہ جنتے ہوئے نین رشن شراؤں کی طرح سے کسر فتحیمی پندینے پنکے جنگانا رہے پھے کسر فتحیمی پندینے پنکے جنگانا رہے پھے ستانوں کی حیصلہ پتا تھی سنو علیہ وآلہی کی سمائے دیتا ہوا ستر رحمان کی بات میں اعتقاف پرنے چلا گیا ستر رحمان کی بات درود کی قنابت لکھتے ہوئے عدن ممبر کی حمیلی کا قناب پرنے لکی آبان سلے کر عیسیٰ فکر نبی اپن مسلے پر علم لے کے بار رہے خدا نے التجابہ لکھے کہ ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم زمین پہ جا کے اس جشن کے شرک کر سکے حکمت وقت لار ہونا جاؤ شرور لیکن زمین پہ ایسے بیتنا کہ تمہارا لہتراب دن ممبر کی حلیلی ہونا چاہیے تمہارا لہتراب دن ممبر کی حلیلی ہونا چاہیے حد پر اسے قرور کی قنابتیں تھیں فرشتے کے آخر پہ وجود مور پر مانی شکلن بن کے پاکا جی کرے کی آر پہ گرہا تھا ہر طرف مور ہی مور پہ ہر طرف درور ہی درور پہ سکرن ابی لنگل کی راپ کی جنگل کی یا سکرن ابی لنگل کی سما کی نماز پہ برد فجر نے نماز کی پہدیز پہ سر رکھے فجر کی نماز عدا کر دی فجر نے نماز کی پہدیز پہ سر رکھے نماز عدا کر دی یا شکلن ابی لنگل کا رسالت کا صورت تیرا رجب کے امامت کے چار پر کلاس کرتے کر کے دنیا میں ظاہر ہو گئے مسلمانوں جب تک ابی لنگل کی دہنیز پہ نہیں آ روئے نام کہنے کا صرف نہیں آ سکتا ابو بالک کے پہلے نا تھا حیدر مصطفیٰ تھا سات سال کی عمر میرے کاقا تھا عرب مکہ نے کہتے تھے یہاں کمیلٹیز ہیں وہاں قبیلے تھے ہر قبیلے کا اپنا خود تھا ہر قبیلے کا اپنا خود تھا اب جو امیر قبیلہ تھا اس کا خود بھی امیر تھا چکے وہ اس کے جلدے سونے کے ہاں ہاں نہ تھا اس کی چھوڑی چاندی سے گھر دے گا تھا اور یہ غریب قبیلے کا خود تھا وہ بچارہ بال جامل میں گزارہ کر دے گا تھا غریب قبیلے کا خود بھی غریب امیر قبیلے کا خود بھی امیر امجے سے کھرت کر رہا ہے ساتھ قبیلوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اپنے خود مکہ کے باہر اسے ہمیں جمع کر کے بارگاہ اہتیت سے آتا کی بارگاہ سے دعا مانتے ہیں ان خودوں کے ذریعے سے دعا مانتے ہیں مانتے ہیں کہ اپنے خودے پر جیسے سہرہ میں پھٹے ایک بندہ کہتا آج تک ہم نے حاشنیوں کا خود نہیں دیکھا آج تک میں نے کہا ہر قبیلہ اپنے خودے پر آگیا ایک بندہ کہتا ہے آج تک ہم نے حاشنیوں کا خود نہیں دیکھا نہ اپنے مطلب نے دکھایا نہ اپنے مناب نے دکھایا نہ حاشن نے دکھایا نہ اپنے نامے دکھایا نہ آج تک ہم نے دکھایا ہے اگر کوئی اگر کوئی آپ کا بھی خود ہے چونکہ جاہل تھے بہت بھی جاہل والی میں رہے تھے اگر کوئی آج کا خود ہے تو آپ بھی اسے لے آئے ہم بھی سوال کرتے ہیں آپ بھی اپنے خود کے ذریعے سے آگے ابو طالب لیکن چلو رہاں پا ہوں اب یہ ساتھ قدیلے کے لوگوں میں خودوں کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں لیکن شخصی نگاہ ہے ابو طالب لیکن واضح پہلے کہ دیکھیں ابو طالب آج اسے لے آئے گا جس کے ذریعے سوال پہلے ہیں دیکھیں ابو طالب آج اسے لے آئے گا ہم اپنے اپنے خود لے گا ہے دیکھیں آئے ابو طالب اپنے خود لائے گا میرے پیلے کا جاہل کے جاہل کے جاہل کے جاہل والی سوچ کی ہندی نظر اپنے طالب کے قرآدے گا کی یا کوئی درمازق کھلا جیسے یلی کا موگا ابو طالب لگنا اپنے طالب کے قنقوں کے ساکھ سائل کے لہمار مصطفہ ہے اپنے طالب چلچے ہوئے ان کے ساتھ میں آئے یہ کہتے ہم لے گا ابنا خود میں کرائیے آپ اپنے خود لے گا ہے اب اپنے خود لے گا ہے میں اپنے خود لے گا ہے دیکھتے ہم لہا کسی قبول ہوں گی ہے اگر نے خود لے گا ہے پارش کا کھنا بھی نہیں برسا اب اپنے خود لے گا کی جگہ پر پہنچے محبت کے تن خوپے پورے قطع کی نگاہ علی کے قابل پر ہے اور کوئی نگاہ علی کے قابل پر اور ان کے برد میں موجود کو چھوٹ لے گا ہے ابو طالب پر کہ پہتے ہیں ابو طالب محبت کے شخصے نمان میں لگے ہیں ابو طالب نے میرے مستقا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکار کے آسوان کی جانب پہ کے چھوٹے کہا میرے عمد تجھے میرے سفقیدے کے چھوٹے کا راستہ جب چھوٹے کے چاند کی طرح چھوٹے رہا ہے تجھے میرے محبت کے ہاتھوں کا راستہ پارش پرسا کے ابھی قواب پوری نہیں ہوئی تھی جب مطا کی زمین مانی سنفر میں لگی اگر نہیں کہ آوازت تو ہی رائی ہو ابو طالب نے ناثروں میں سامنے میرے ساکھ سال کے محبت کی میرے سالت کا اعلان کیا ہے اگر میں حاج لوگے مجمع میں تیرے علیم کی بلالت کا اعلان اگر تم سے آدھر ہی لگے آئے دری لاری سالہ لاری سالہ سمیتنا ہم پھنکا آخری ہم نے اپکے بڑا کے پالے کھوٹے پڑھے گا مالک مجھے میرے اس پتیرے کے چہرے کا ناستہ جو چھوٹنی کے چاند